ایلیکشن کمیشن نے خبر پختون خواہ کے بیشتر وزرک کو آزاد قرار دی دیا وزیراعلا علیہ امین گنڈاپور سمیت 58 ارکان بھی پی ٹی آئی میں شامل پیرس صبح اسمبلی کو محصول آئی پی پیز کے حوالے سے بڑے پیمانے پر جال سازی کی گئی ہر حکومت نے آئی پی پیز کو تحفظ دیا گیا حافظ نعیم کا مہایدوں کا عوام کے سامنے دوبارہ لانے کا مطالبہ پاور سیکٹر میں صلاحات پر عمل درامت کے لیے ٹاسک فورس تشکیل نیپرا سمیت مختلف اداروں کے ارکان شامل فورس کے سرورہ وفاقی وزیرہ طبانائی اویس لگاری ہوں گے سپارشات وزیر آزم کو پیش کی جائیں گے غریب مولک اور امیر پارلمنٹ اسلامباد نے ایوان نمائندگان کی مرمت اور دیکھ بھال میں چھ سالوں میں تیرانوے کڑوڑو پہ خرج کیے گئے عداد و شمار سامنے آ گئے پی ٹی آئے رکنے قومی اسمبلی ممتاز مصطفیٰ انتقال کر گئے پارلمنٹ لوجست و مقیم تھے ہارٹ اٹیک ہونے پر ہسپتان لائے گیا جابر نہ ہو سکے آزم نزید تارر خواجہ آصف اور خواجہ اثار الحسن کا ایوان میرے افسوس ملک میں بارشوں نے قیامت دھا دی دو دنوں میں چھتے گنے اور مختلف حادثات میں جا بہاک افراد کی تعداد تیس ہو گئی خیوے پختونخواہ بلوچستان اور گلگت بلدستان میں کئی پل بھہ گئے رابطہ سڑکے بند نظام زندگی دھرم بھرم اپر چترال کا دیگر حصوں سے رابطہ منکتا سندھ کے کہیں شہر ڈھوک گئے فس لے تبا موسن نقوی سے کہا ہے کرکٹ ٹیم پر بھرپور توجہ دیں ٹیم کی سیلیکشن میرٹ پر کریں وزیر آزم کا قضاپی سٹیڈیم کی تعمیر نو کی تقریف سے خطاب بولے میرٹ کے خلاف میں بھی سپارش کرو تو نہ مانے امید ہے کرکٹ میں پاکستان کا ناپ روشن ہوگا اور دومیسٹرک ٹرکٹ کو مضبوط بنائیں گے کھلاریوں کے معوضے اور میچ فیس میں اضافہ کر دیا چومن پی سی بھی موسن نقوی کہتے ہیں کومی کرکٹ ٹیم کے مستقبل سے بہت پور امید ہو وکار یونیس بولے پسند ناپسند ماضی کا حصہ رہا امید ہے اب ایسا نہیں ہوگا